جی اسلام علیکم امیدہ آپ لوگ خیرے تھے ہوں گے اور لیکچرار متمیٹکس کی تیاری کر رہے ہوں گے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو آخر دکھ لازمی دیکھئے گا اس میں ہم 2011 کا جو پاس پیپر ہے اس کے 11 سے لے کر 20 تک ایم سی کیوز کرنے جا رہے ہیں 10 ایم سی کیوز ہم نے پہلے کر لیے تھے اور 10 ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور مجھے آپ کے سپورٹ چاہیے تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں ہم سب کو کور کریں گے اور اس کا ساتھ ساتھ صرف ایم سی کیوز ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ میتھرز بھی دیکھیں گے کس طریقے سے ہمارے پاس وہ ہمیں آنسر ملا ہے جلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا کوسچن ہے انٹرسیکشن آف اینی کولیکشن آف نارمل سب گروپ آف اگروپ جی اس نارمل سب گروپ سائیکلک سب گروپ میں نارڈ بھی نارمل سب گروپ ایمیلین گروپ تو اس کا جو دروس اپشن ہے وہ ہے نارمل سب گروپ کیا ہم جتنے مرضی رہا نارمل سب گروپ لے لیں ان کا انٹرسیکشن لیں تو ہمیں نتیجے کا طور پر ایک نارمل سب گروپ ہی ملے گا اور ایک بات اور ہے کہ جو نارمل سب گروپ ہے وہ ایمیلین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو اس لئے اِبیلین سب گروپ والی اپشن دروس نہیں ہے تو پہلی اپشن اس کی دروس ہے جب ہم دوسرا question دیکھتے ہیں the neighborhood of zero under the usual topology for the real line r is minus one over two one over two یہ interval ہے جو minus one over two کی طرف سے open ہے اور one over two سے closed ہے minus one zero zero one zero one over two تو اس میں سے درست option کونسی ہے اس کے لئے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ neighborhood ہوتی کیا ہے topological space میں ہم کوئی بھی point لیں اس کی neighborhood کیا ہوگی وہ topological space کا ایسا subset ہوگا کہ جس کے لئے ہمیں ایک ایسا open set مل جائے x کا کہ وہ open set اس n کا subset ہو اور p اس set میں موجود ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ n جو ہے وہ اس کی neighborhood ہے تو اب دیکھئے اس کی option ہم درست کونسی ہوگی ابھی ہم دیکھتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو r جو topological space ہے real numbers کی اس کے اندر جو open sets ہوتے ہیں وہ دراصل open intervals ہوتے ہیں یعنی جو open interval ہیں وہ ہی open set ہوتے ہیں اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ minus one over two اور one over two یہ ایک open interval ہے open set set ہے r میں تو اور اس interval میں zero موجود ہے اور یہ جو set ہے open set یہ minus one over two one over two یہ جو semi close interval ہے اس کا subset ہے اس کا مطلب یہ ہوا minus one over two one over two جو semi close subset ہے r کا یہی zero کی neighborhood بنے گی اس لئے اگر ہم باقیوں کو دیکھیں minus one zero zero one یا zero one over two اس میں جو zero ہے وہ اس سے ایک سائٹ پر ہمیں interval مر رہا ہے b option میں آپ دیکھیں کہ zero سے left سائٹ پر ہے right سائٹ پر نہیں ہے تو کوئی ہمیں open set نہیں ملتا جس میں zero contain ہوتا ہو اس طرح سی وارڈ میں دیکھیں zero one میں ہمیں ایسا open set نہیں ملتا جس میں zero contain ہوتا ہو بلکہ zero set میں ہی موجود نہیں ہے b میں دیکھیں zero one over two اس میں بھی ہمیں left سائٹ پر ہمیں ایسی کوئی element نہیں ملتے ریل نمبر کے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر ایک open set بنا لیں جس میں zero contain کرتا ہو تو لہٰذا ا اپشن جو ہے وہ best ہے یہ تیسرا دیکھیں ایک ہمارا پاس topological space ہے a b c d e تو وہ کہہ رہا بتائیں کہ اس کے ہم کچھ سب سیٹس لکھے ہوئے نیچے tau one tau two tau three tau four ان میں سے کون سا جو ہے وہ x کی topology بنائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھ لیتے کہ topological space کیا ہوتی ہے topology کسی بھی set پر تب بنے گی جب 5 کو contain کرتی ہو پورے x کو contain کرتی ہو اور اس میں ایسے set موجود ہوں جن کا union لیں تو ہمارے پاس جو نیا element نیا set بنے وہ بھی اسی collection میں موجود ہو اور ایسے set ہونے چاہیے ہمارے پاس x کے جو tau ہے ان کا اگر intersection لیں وہ بھی tau میں ہو تو جب یہ ہمیں چارہ condition satisfy ہوں گی تو پھر وہ جو collection ہے سب سیٹس کی x کے وہ ہماری topology بنے گی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیسری option ہے tau three والی اس میں five موجود ہے x موجود ہے اور باقی جو sets ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا union لیں گے تو اس set میں آگا پہلے دوسرے کا set کا union لیں تو a b آتا ہے دوسرے تیسرے کا لیں تو وہ a b c d آتا ہے وہ بھی مربع set موجود ہے تو ہم اور intersection لیں تب بھی مربع جو set بنے گا وہ بھی ہمارے پاس اسی collection میں موجود ہوگا فرسٹ میں دیکھیں a اور a b اور a c a b اور a c کا جب ہم union لیں گے تو وہ a b c بنے گا تو ہمارے پاس وہ set موجود نہیں ہے لہٰذا یہ تو topology نہیں بن سکتی second option میں دیکھیں a b c a b d ان کا انٹرسیکشن لیں تو وہ کیا بنتا ہے وہ a b بنتا ہے اور a b اس collection میں موجود نہیں ہے اور fourth والے میں دیکھیں a a b a c a b اور a c ان کا جب union لیں تو a b c بنتا ہے تو وہ ہمارے پاس set موجود نہیں ہے تو لہٰذا best option 3 ہے جی ہم next ہے کہ ہمارے پاس ایک topological space دی ہوئی ہے کسی set x پر اور اس میں سے ایک سب سیٹ لے رہا ہے a b c x کا کوئی ایک سب سیٹ لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے انٹیریئر بتائیں کیا ہوگا تو first of all ہمیں بتا ہونے چاہیے کہ انٹیریئر ہوتا کیا ہے کسی بھی set کا انٹیریئر ایک ایسا open set ہوگا جو کہ سب سے بڑا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ top کے اندر ایسا کون سا set ہے جو کہ open ہو اور a کا سب سیٹ ہو تو وہ ہمارے پاس a b ہے اس کے علاوہ کوئی اور سیٹ نہیں ہے جو a کا سب سیٹ بنتا ہو لہذا a b جہاں ہمارے انٹیریئر بنے گا next ہے جی f of z is equal z q plus 3 iota ایک complex function ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیں یہ ہر جگہ analytic ہے سوائے 3 iota کے یا ہر جگہ analytic ہے سوائے 0 کے یا ہر جگہ analytic ہے سوائے minus 3 iota کے یا ہر جگہ analytic ہے کوئی exception نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں بتا ہوں کہ analytic function ہوتا کیا ہے analytic function ایسا function ہوتا ہے جو کہ differentiable ہو کسی بھی region میں تو ہم کہیں کہ یہ اس region میں analytic ہے اور دوسری بات یہ سمجھ نہیں ہے ہم نے کہ جو polynomial function ہوتے ہیں وہ ہر point کے اوپر differentiable ہوتے ہیں چونکہ یہ ہمارے جو f of z function دیا ہوا ہے یہ polynomial function ہے لہٰذا یہ ہر جگہ پر differentiable ہے تو لہٰذا یہ ہر جگہ پر analytic ہوگا next ہے جی کہ اگر c ہمارے پاس کوئی circle ہے then integral ڈی z فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے قوشی ریزیڈیو تھیورم ہے پہلے اس کو دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی analytic function ہو اور کسی بھی closed contour میں سوائے چند ایک پولز کے یعنی چند ایک پوائنٹ ایسے ہو اس میں جس پر function جو ہے وہ analytic نہیں ہے تو پھر جو ہمارا f of z ہوتا ہے اس کا integral وہ two by iota submission r کے ایک وال ہوتا ہے جبکہ submission r کس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ دراصل sum ہے residue کا f of z at all its poles یعنی جتنے بھی poles ہیں جتنے بھی bad points ہیں جن کے اوپر function differentiable نہیں ہیں ان points کے اوپر جو residue بنیں گے f of z کے ان کو سب کو جمع کریں تو وہ ہمارا بنے گا submission r اب submission r find کیسے کرتے ہیں اس کا فارمولہ ہے limit z approach is to a z minus a f of z جبکہ جو ہمارا a ہے وہ ہمارا pole point یا bad point ہوگا جس کو پر function differentiable نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم poles نکالیں گے تو one plus z square is equal to zero یعنی اس کا جو denominator function کا one over one plus z square وہ zero نہیں ہونا چاہیے اگر اور وہ zero ہوگا the function وہاں پر differentiable نہیں ہوگا تو اس کو جب ہم factorize کریں گے تو ہمارے پاس دو point ہوں گے iota اور minus iota تو یہ دو ایسے point ہیں یہ کم پر function differentiable نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے pole ہوں گے تو ایک دفعہ ہم iota put کریں گے ایک جگہ پر اور ایک مرتبہ minus iota put کریں گے اور evaluate کریں گے تو دیکھیں ایک مرتبہ ہے one over two iota اور ایک مرتبہ ہے one over minus two iota تو یہ دو آئے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان دونوں کو جمع کریں گے اور ہم فارمولے میں لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ بنے گا two by iota one over two iota minus one over two iota یعنی یہ دونوں ہمارے پاس residue classes آئے تھی ان کو ہم نے add کیا تو ہمارے پاس answer آیا ہے zero تو لہٰذا یہ integral جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوگی سی والے نیکس دیکھئے ہمارے پاس ایک series ہے n power n over two iota کی power n یہ convergent ہے absolutely convergent ہے divergent ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس پر root test لگاتے ہیں جب power n آ جائے تو ہم اس پر root test لگاتے ہیں ہم طور پر ہم نے root test لگایا تو ہمارے پاس answer infinity آیا تو جب answer انفینیٹی آئے یا one سے بڑا کوئی نمبر آئے تو ہمارے جو series ہے وہ divergent ہوتی ہے تو لہذا یہ کیا ہوگا divergent ہوگا next دیکھئے 18 the radius of convergence of sine hyperbolic z is کہ sine hyperbolic z کا جو radius of convergence ہے وہ infinity ہے zero ہے one ہے یا q ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ sine hyperbolic z جو function یہ ہے کیا e power z minus e power minus z divided by two تو اس کے بعد ہم one over two common لے لیتے ہیں اس میں سے اور اس کے بعد e power z اور e power minus z کو expand کر دیں اور ان کو simplify کرتے تو ہمارے پاس ایک function بنتا ہے z plus z cube over three factorial plus z power five over five factorial up to zone z two and minus one over two and minus one factorial up to zone ہی چلتا جائے گا اب دوسری نمبر پر ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم radius of convergence find کیسے کرتے ہیں کسی بھی function کا تو یہ فارمولا لکھا ہوا ہے limit n approach to infinity an over an plus one اب an ہم دیکھ سکتے ہیں کہ an جو ہے وہ z کی power two and minus one over two and minus one factorial بنتی ہے اور an plus one ہمارے پاس z کی power two and plus one divide by two and plus one factorial بنے گی یہ ہمیں کہاں سے پتا جلا یہ اوپر ہے expansion سے پتا جلا جو ہم نے اس کو expand کیا تھا اس وقت ہم یہ value لگائیں گے radius of convergence والے فارمولے میں تو ہمارے پاس جو answer ملے گا وہ infinity ملے گا کیونکہ z کی power یہاں پر ہم اکٹنگ کر لیں گے تو نیچے z کی power two رہ جائے گی اور two and plus one کا factorial ہے اس کو جب ہم expand کریں گے two and plus one into two and اور into two and minus one کا factorial تو two and minus one factorial cancel ہو جائے گا two and minus one کے factorial سے تمہارے پاس یہ بچے گا تو جب ہم n کے لیمٹ پٹ کریں گے infinity تمہارے پاس infinity آئے گا تو لہٰذا اس کا جو answer ہے وہ ہے infinity جو کہ a option ہے next دیکھئے climate z approach is zero z conjugate divide by z is equal to یعنی یہ جو limit ہے یہ کس کے equal ہوگی one plus iota اور one minus iota کے یا one کے یا exist نہیں کرتی یا minus one کے equal ہوگی تو limit complex number میں تب exist کرتی ہے جب ہمارے پاس ہر طرف سے جب ہم zero کو approach کریں گے تو ہر طرف سے ہم zero کو approach کریں لیکن جو limit ہمیں same ملے unique ملے اگر unique نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ function جو ہے وہ اس پر limit exist نہیں کرتی تو پہلے ہم along x axis zero کو approach کرتے ہیں along x axis جو ہے y zero ہوتا ہے تو پہلے ہم y کو zero approach کریں گے اور اس کے بعد x over x بچے گا x x cancel ہو جائے گا answer آئے گا one پھر along y axis چیک کرتے ہیں جب along y axis چیک کریں گے تو اس صورت میں x کو پہلے zero put کریں گے اس کو zero put کرنے کے بعد ہم limit find کریں گے تو وہ minus one بنتی ہے تو along x zero along y axis limit جو ہے وہ same نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی limit exist نہیں کرتی next ہے kauchy riemann equation in polar form r کہ جو kauchy riemann equation پولر فارم میں وہ کس طرح سے لکھی جاتی ہیں partial u over partial r is equal to one over r partial u over partial theta partial v over partial theta partial v over partial r is equal to minus one over r partial u over partial theta اسی طرح next option جس میں first والا minus میں ہے اور second والا plus میں ہے third ہے جس میں first والا اور second والا دونوں ہی negative ہیں اور fourth والے میں دونوں ہی positive ہیں تو اس میں جو درست option ہے وہ first والی ہے definition یہ ہے کہ partial u over partial r is equal to one over r partial v over partial theta partial v over partial r is equal to minus one over r partial u over partial theta پہلے والا positive اور دوسرے والا negative ہو تو یہ kauchy riemann equation ہے جس میں ہم چیک کرتے کہ function جو ہے وہ differentiable ہے یا نہیں تو امید آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرورت بھائیے اللہ حافظ